امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے دوستو مجھے کافی سارے ای میلز ملتی ہیں اور واتس ایپ پہ میسجز آتے ہیں کہ بائنری آپشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کہ بائنری آپشن کیا ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اس میں ہم پروفٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک کنسسٹنٹ سٹریٹی جی کوئی ہے جو کام کر سکتی ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ بزنس لیجٹ ہے بروکر پیسے دیتے ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے تو میں نے سوچا ایک اور ویڈیو بنا دوں کیونکہ میرے پاس پچھلی چینل میں ایک ویڈیو ہے کہ واتس بائنری آپشن لیکن آج اس کو تھوڑا سا واضح کریں گے چارٹ کھول کے تو دوستو ابھی میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بائنری آپشن جو ہے وہ فاریکس کے بزنس سے اٹرکٹ ہو کر لانچ کیا گیا اس کو فاریکس کے آئیڈیاز کو انہوں نے کلیکٹ کیا جنہوں نے یہ بائنری آپشن کی دنیا بنائی ہے دوستو بائنری آپشن میں آپ کے پاس دیکھیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے یورو یو ایس ڈی بائے کر لیا اور ڈالرز بائے کر لیا تو یہاں پہ کچھ بائے نہیں کیا جا رہا یہاں پہ نہ ہی کچھ سیل کیا جا رہا ہے یہ ایک پریڈکٹنگ مارکیٹ ہے یہ ایک ایک طرح سے آپ کہیں کہ ہم نے انیلائز تو آپ کی کام کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ انیلائز آپ کی کام کرے گی لیکن یہاں پہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ آپ کچھ خرید نہیں رہے نہ ہی آپ کچھ سیل کر رہے آپ لیکیوڈیٹی مارکیٹ میں آپ کے پیسے جائی نہیں رہے وہاں سے صرف آپ کو بروکرز جو ہیں وہ آئی کیو آپشن ہو یا ایکسپرٹ آپشن ہو یا جو بھی ہیں ایر ایکس بروکر ہو وہ ص پرٹیکیولر پیر کی وہ چارٹ ڈیٹا سیم ہے جو جو فار ایکس میں ہے یا کہیں اور ہے تو وہ ڈیٹا چارٹ تو سیم ہے لیکن یہاں پہ وہ کام نہیں ہو رہا جو فار ایکس میں ہو رہا ہوتا ہے ہم ڈالرز پرچیج کر رہے ہوتے ہیں لیکیوڈیٹی مارکیٹ میں ہمارے پیسے جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ خریدہ نہیں جا رہا نہ ہی لیکیوڈیٹی مارکیٹ میں ہمارے پیسے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم ایک پرٹیکیولر ٹائم کے لیے تھ یہ بتاتے ہیں یہ پریڈٹ کرتے ہیں کہ جو پرائز ہے ابھی آپ کے سامنے پاؤنڈ سویس فرنگ کا چارٹ ہے دس سیکنڈ کا چارٹ ہے تو ہم صرف پریڈٹ کرتے ہیں کہ سامنے آنے والے تیس سیکنڈ کے بعد یہ جو پرائز ہے یہ اوپر ہوگی یا نیچے ہوگی بس اتنا یہ نہ کچھ خرید کر رہے ہیں نہ کچھ سیل کر رہے ہیں کوئی ڈالر نہیں لے رہے کوئی پاؤنڈ نہیں لے رہے یہ کلیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہ کچھ ہم لے نہیں رہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے پ ہوکے میں ایسا نہیں ہے یہاں پہ ہم پریڈکٹ کرتے ہیں کہ تیس سیکنڈ کے بعد پرائز اوپر ہوگی یا نیچے ہوگی پات ختم اب کیسے پریڈکٹ ہودا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں یہ آئی کیو آپشن بروکر کا چارٹ ہے دس سیکنڈ کا چارٹ ہے یہ جو وائٹ لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس وائٹ لائن سے پہلے ہم نے پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے کیا پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے کہ جب یہ کینڈلز یعنی کہ یہ پرائز اس ریڈ لائن تک پہنچے گی یہ ریڈ لائن ایکسپائری لائن کہلاتی ہے اور یہ جو وائٹ لائن ہے یہ پرچیز لائن کہلاتی ہے یعنی کہ اس وائٹ لائن تک پرائز آنے سے پہلے ہم نے پریڈکٹ کرنا ہے کیونکہ اس وائٹ لائن تک پرائز آئے گی تو پھر ہمارا ایکسپائری ٹائم شروع ہو جائے گا تو ہمیں اس وائٹ لائن سے پہلے یہ پریڈکٹ کرنا ہوگا یہ بتانا ہوگا پھر انالائز کر کے بتائیں تکہ لگائیں کینڈلزٹک کو ریڈ کریں ان لائن تک یعنی کہ اس تیس سیکنڈ کے فاصلے کے بعد پرائز اوپر ہوگی یعنی کہ اوپر جا کر اس کو ٹچ کرے گی ایکسپاری لائن کو یا نیچے آ کر ٹچ کرے گی ایکسپاری لائن کو یہ تیس سیکنڈ کے لیے ہمیں بتا نہ ہوگا تیس سیکنڈ کے لیے تو اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ پرائز نیچے آئے گی یعنی کہ تیس سیکنڈ کے بعد نیچے جا کے ٹکرائے گی اس ریڈ لائن کو یعنی کہ ایکسپائری لائن کو تو میں سمپلی پٹ کروں گا پٹ یعنی کہ نیچے جائے گی میں نیچے پریڈٹ کر رہا ہوں تو میں پٹ کروں گا اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ اوپر جا کر ایکسپائری لائن کو ٹکرائے گی تو میں کال کروں گا اس کو کہتے ہیں بائنری اپشن اب کیا ملے گا جو ریٹرن ہوتا ہے وہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے ہر پیر کا دیفرن ہوتا ہے یہاں پہ ابھی جو آپ کے سامنے چارٹ ہے اس پہ 83 پرسن مل رہا ہے یعنی کہ اگر میں نے 10 ڈالر لگا ہے تو 8 ڈالر مجھے پروفٹ ملیں گے اگر میں گلت ہوا تو میرے 10 ڈالر ہی جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اگر میں نے یہاں پہ کہا کہ یہ اوپر جا کر کلوز ہوگی یعنی کہ اوپر جا کر ٹکرائے گی ایکسپائری لائن کو اور یہ نیچے آگئی تو میرے 10 ڈالر گئے اگر میں دیکھیں 30 سیکنڈ میں میرے 10 ڈالر چلے گئے 30 سیکنڈ میں کتنا کوئی کور فاس اس کو بنایا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے خاص طور پر بائنری آفشن جو لوگ لانگ ٹرم نہیں بیٹھ سکتے سارا دن فور ایکس کے چارٹ کے اندر نہیں بیٹھ سکتے اور جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جو جلدی ریٹرن چاہتے ہیں یہ اٹریکٹیو تو ہے لیکن کمپلیکیٹڈ ہے یہ بائنری آفشن اٹریکٹیڈ تو ہے لیکن کمپلیکیٹڈ ہے تو اگر میں فالس ہوا تو میرے 10 ڈالر تو چلے گئے لیکن میں صحیح ہوا فرض کرنے کے مارکی نیچے ہی ٹکرائی اور میں نے پٹ کیا تھا تو 30 سیکنڈ کے بعد مجھے 10 ڈالر کے بدلے میں 8 ڈالر ملیں گے یعنی کہ میں 10 ڈالر رسک پہ لگا رہا ہوں 8 ڈالر پانے کے لئے یعنی کہ الٹا کام ہے کہ میں زیادہ رسک پہ ڈال رہا ہوں کم حاصل کرنے کے لیکن فاریکس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم زیادہ حاصل کرنے کے لئے تھوڑے پیسے لگاتے ہیں اگر فاریکس میں 10 ڈالر کا اسٹابلاس ہوگا تو 20 ڈالر کا ٹیک پروفٹ ہوگا یعنی کہ میں 10 ڈالر اگر رسک پہ رکھ رہا ہوں تو مارکیٹ سے لے رہا ہوں ڈبل لیکن یہاں پہ مارکیٹ سے کم لیا جا رہا ہے تو پرسنٹیج کا بھی 90 پرسنٹ بھی ہوتا ہے 70 پرسنٹ بھی ہوتا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹائم پہ اور پیئر پہ تو دوستو یہ تھا سیمپل بائنری آپشن کے کس طرح سے کام کرتے ہیں ایکسپائری لائن ریڈ ہے اور پرچیزنگ لائن وائٹ ہے پرچیزنگ لائن کو ٹچ کرنے سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ مارکیٹ اوپر جا کے ٹکرائے گی ایکسپائری کو یا نیچے تو یہاں پہ فرض کریں کہ میں نے ایک ٹریڈ لگائی میں نے یہ سوچا کہ یہ نیچے جا کے ٹکرائے گی تو میں نے یہاں پہ پٹ کیا ٹھیک ہے کیونکہ میں نیچے پریڈٹ کر رہا ہوں تو میں نے پٹ کیا دس ڈالر میں نے اپنے دعو پہ لگائے اور میں نے پٹ کا کال کیا تو دوستو تیس سیکنڈ گزرنے کے بعد میں صحیح تھا میری پریڈکیشن صحیح تھی یہ دیکھیں کہ ایکسپائری سے شروع ہونے سے پہلے میں نے یہاں پہ دس ڈالر دعو پہ لگائے پٹ کیا میں نے سوچا نیچے جائے گی تو یہ دیکھیں مارکٹ نیچے آئی اور دس سیکنڈ کے بعد سوری تھرٹی سیکنڈ کے بعد اس نے نیچے جا کے ایکسپائری لائن کو ٹکرائے اور مجھے آٹھ ڈالر اور تیس سینٹ ملے یعنی کہ ایٹی تھری پرسن مجھے ملا ہوتے تو اس کو کہتے ہیں بائنری آپشن اور یہ اس طرح سے کام کرتی ہے یہ آئی کیو آپشن کا پلیٹ فارم ہے دوستو پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں دوستو پیسے دیتے ہیں آئی کیو آپشن اور ایکسپرٹ آپشن یہ دو بہت بڑے بائنری آپشن کے بروکر ہیں بلینز آف دی پیپل ٹریڈنگ ٹریڈنگ ہو رہا ہے یہ والیومز کی بلینز میں تو دیفنیٹلی دیتے ہیں یہ پیسے میں نے دیکھے ہیں بہت سارے ایسے ٹریڈرز جو وچڈرہ کرواتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں جلدی بھی ملتے ہیں کبھی دو دن بھی لگ جاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں تو پیسے تو ملتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دوستو کنسسٹنٹلی اس میں جو پروفٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں میں نے دیکھا ہے کیونکہ یہ ایک طرح کی ایکسٹائیٹمنٹ کہے اس میں تیس تیس سیکنڈ میں آپ بار بار لگائیں گے اور اس میں گریڈ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ٹائم جلدی گزرتا ہے تو گریڈ بڑھتی ہے اور لاس بھی جلدی ہوتے ہیں پروفٹ بھی جلدی ہوتے ہیں تو دس از دی بائنری اپشن یہ ہے بائنری اپشن اس طرح سے یہ بائنری اپشن کام کرتی ہے آپ کا مائنڈ اب I hope کہ آپ کا مائنڈ اب کلیر ہو چکا ہوگا کہ بائنری اپشن کیسے کام کرتی ہے تو دوستو آگے چل کر میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سی اسٹریٹ جی پہ ہم کام کر سکتے ہیں میں آپ کو ریکمان نہیں کر رہا کہ بائنری اپشن ٹریڈنگ کریں میں خود نہیں کرتا میں ایک فور ایکس کا پروفیشنل ٹریڈر ہوں میں فور ایکس میں ہی کش ہوں میں فور ایکس میں دس ڈالر کی رسک پہ تیس ڈالر لیتا ہوں میری یہ اس ٹریڈ جی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کبھی کہ میں کس طرح سے ٹریڈ کرتا ہوں میں دس ڈالر اگر اسٹوپلوس لگاتا ہوں تو تیس ڈالر کا ٹیک پروفیٹ لگاتا ہوں پھر چاہے اس ہٹ نہ ہو I don't care ایسے لیٹ ہو جائے لیکن میرا تیس ڈالر کا ٹی پی ہٹ ہونا چاہیے تب تک میں چھیڑ خار نہیں کرتا تو میں یہ اسٹریڈ جی وہاں پہ یوز کرتا ہوں تو جو دس ڈالر کے بدلے میں تیس ڈالر لیتا ہے وہ اس مارکیٹ میں دس ڈالر کے بدلے آٹھ ڈالر لے گا نہیں لے گا یہاں پہ اگر کوئی اور اس منی منیجمنٹ کو پسند کرتا ہے تو آجائے کرے ٹریڈ لیکن میں ریکمان نہیں کرتا نہ ہی میں خود ٹریڈر ہوں بائنری آفشن کا تو میں میں دکھاؤں گا آپ کو کہ کون سی اسٹریڈ جی پہ آپ کام کر سکتے ہیں ان چھوٹے ٹائم فریمز پہ دیکھیں آپ یہ بھی میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ آپ ایکسپائری ٹائم کو بھی بڑھا سکتے ہیں ون منٹ بھی کر سکتے ہیں فائف منٹ بھی کر سکتے ہیں کہ پانچ منٹ کے بعد مارکیٹ اوپر ہوگی یا نیچے ہوگی یعنی کہ پانچ منٹ کی ایکسپائری آپ نے پٹ کیا یعنی کہ نیچے بتایا تو پانچ منٹ کے بعد نیچے آئے گی مارکیٹ اور پانچ منٹ کے بعد ایکسپائری لائن کو ٹکرائے گی تب آپ کی پیڈکیشن کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے تو آپ ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں ون آور بھی کر سکتے ہیں تھرٹی منٹ ایم ففٹی جیسے فور ایکس میں چارٹ ہیں وہ سیم چارٹ یہاں پہ آپ لگا کر سیم ایکسپائری بھی کام کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پندرہ منٹ کے بعد اگر زیادہ کا ٹائم فرم آپ رکھیں گے زیادہ کی ایکسپائری رکھیں گے تو آپ کو ریٹرن کم ملے گا سیونٹی پرشن مل سکتا ہے کیونکہ لانگ ٹرم پریڈکیشن آپ کریں گے لانگ ٹرم ایکسپائری کریں گے تو آپ کو ریٹرن کم ملے گا سیونٹی پرشن ملے گا تو دوستو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ بائنری آفشن ٹیٹر ہیں تو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی سٹریڈی جیز پہ آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ آئی کیو آفشن کا بروکر ہے آپ کوئی بھی بروکر لے لیں اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں آئی کیو آفشن ایکسپرٹ آفشن ایر ایکس ہے اور بھی بروکر سے لیکن زیادہ سب سے زیادہ جو فیمس اور ٹاپ لسٹ میں ہے وہ آئی کیو آفشن ہے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اپنا اور گرد نوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا دوستو میں اپنا واتسپ نمبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں اگر آپ کو کسی طرح کی نالج چاہیے تو میں آپ کو بلدہ دوں گا لیکن دوستو ایک روکیسٹ ہے کہ مجھ سے کوئی بھی یہ نہ پوچھے کہ سر گولڈ اوپر جا رہا ہے کتنا اوپر جا سکتا ہے یورو یو ایس دی نیچے جا رہا ہے کتنا نیچے جا سکتا ہے تو یہ سوال مجھ سے نہ پوچھیں نہ ہی میں کوئی سگنل دیتا ہوں نہ ہی میں اس طرح کی چیزوں چیزوں پر کنورزیشن کرتا ہوں دیکھیں کوئی چیز اوپر جا رہی ہے تو جانے دو آپ کو کیا ہے نیچے جا رہی ہے تو جانے دو آپ کو کیا ہے آپ کو پروفٹ لینا ہے سیل کریں بیع کریں یہ پوچھنے کی کیا ذرا کتنا اوپر جائے گا مجھے کیا پتا کتنا اوپر جائے گا میں تو جیسے ٹیکنیکل انیلائزر ہوں میں تو نہیں چلا اگر میں مارگیر کو چلا رہا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گا میں اس کو کتنا اوپر لے کے جاؤں گا گولڈ کو میں اتنا اوپر لے کے جاؤں گا نہیں بھائی میں ایک ٹیکنیکل انیلائزر ہوں ٹیکنیکل انیلائزر کرنے والے فیل بھی ہو سکتے ہیں پاس بھی ہو سکتے ہیں تو دوستو بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا سبسکرائب ضرور کیجئے اپنا اور گر دونوں واقعی لوگوں خیال رکھئے گا have a nice day